معصومین نماباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حوواللہ احد حصمد لم يلد ولم یولد ولم یكو لہو کفوان حد سم ملکار ایک دفعہ دونے شیخ پڑھیں محمد وعیلہ بیت محمد بسم اللہ محمد محمد ممنین اغاز مجلس ہے کیسے آپ صاحب جانتے ہیں یہ مجلس ترہیم ہے ہمارے چچا زاد بھائی جن کا چند دن پہلے انتقال ہوا اور اب پاکستان منکی تدفین ہو چکی ہے میر باکر حسین ولد میر رمضان علی تو ان کے سوئیم کی یہ مجلس ہے تمام احباب کو بہت شکریہ جو تشریف لائے اور مرحوم کو دعا میں یاد رکھا ملانک قبلہ صاحب تشریف لائیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے سے پہلے انشاءاللہ چند اکسلام بھی پڑھے جائیں گے اور سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عبد علی کو کہ ایک سپاک میں حلقہ آغاز خدا کی پاک کلام سے کریں آپ سب مل کر درود بیجے محمد وعالی محمد پر دروشی پڑھئے اللہ حمد صلی اللہ حمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سی والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین والا سرات مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنزیر قوما ما انزیر آباؤهم فهم وافلون لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا فِي يَعْنَاقِهِمْ مَغْلَالًا فَهِيَ اِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَعَنْذَلْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرْ مَنِتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَعَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّ نَحْنُ نُحْيِّ الْمَوْتَ وَنَقْتُبُ مَا كَدَّمُوا وَعَثَارَهُمْ وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ ماشاءاللہ سبحان اللہ مرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جل جلالہو اس کے پاک نام سے آغاز کرتے ہیں وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے جہاں جہاں ہم تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے مرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جل جلالہو تیری ذرے ذرے میں ہے نمو اور تیری شان جل جلالہو اور تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسعتوں کا حساب کیا تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسعتوں کا حساب کیا تمہی تیالم رنگبو کیونکہ تیری شان جل جلالہو تیرا فیض فیض امیم ہے ہر ایک پر طرح فیض ہے تو وہ بے مثل کریم ہے جو اپنے نام آنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے تیرا فیض فیض امیم ہے تو ہی میرا رب کریم ہے میرے دل میں ہے بس تیری عرضو تیری شان جل جلالہو جسے چاہے تو وہ عزیز ہے جسے تو نہ چاہے زلیل ہے جسے چاہے تو وہ عزیز ہے جسے تو نہ چاہے زلیل ہے تیرے ہاتھ زل تو آبرو تیری شان جل جلالہو خوبہ واضح بلان سلوہ پڑھ دیں دعوت مغامیر امجد علی کو وہ سلام جہنات کے فیشتے سنائیں اس کے بعد انشاءاللہ میرا سفلی پڑھیں گے پھر میر توکیر باس اور اس کے بعد انشاءاللہ ملانا جلالہ محفظ روز ہوں گے آپ سم مل کر درود بیجے محمد و حالی محمد پر دعوت مغامیر صلی اللہ محمد و حالی محمد ایک پسا پھر درود پڑھو اللہ محمد صلی اللہ محمد و حالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کے بے وہ کہتاں بے مایا ہوں میں کے بے وہ کہتاں بے مایا ہوں میں کے بے وہ کہتاں بے مایا ہوں محمد و حالی محمد تیری محمد میں چلا آیا ہوں آج ہوں میں تیرا دہلی محمد و حالی محمد بے وہ کہتاں بے مایا ہوں محمد و حالی محمد محمد و حالی محمد جیسے ایک امد محمد و حالی محمد محمد و حالی محمد تیرا پہکی ہے کہ ایک حال اے نور محمد و حالی محمد جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں یہ آخری شہر ہے احمد و حالی محمد کی نظر ہے یہ یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو یہ کہیں خامی ایمان ایمان ہی نہ ہو محمد ایمان 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 جو پلٹے آیا ہوں محمد ایمان 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 جو پلٹے آیا ہوں محمد 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 ایمان ایمان محمد 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 ایمان ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تم ہی تو ہو اور دنیا و آخرت کا سہارا تمہاری ذات دنیا و آخرت کا سہارا تمہاری ذات دونوں جہاں کے والی و سلطان تم ہی تو ہو میں دعوی دوں گا میر حسوس صاحب کو کہ وہ سلام پڑھیں اس کے بعد جی بسم اللہ اس کے بعد انشاءاللہ تو گیر بس پڑھیں گی اور پھر انشاءاللہ اللہم سب کو دیوت اقلام دی جائے گی فرمحمد علی محمد صلوات اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد صلوات اللہ محمد صلی اللہ محمد صلوات میں نے حکم دیتا گیا کہ دو مصر سلام دے پڑھیں جے گلے ساتھ دیتا ہے صلوات اللہ محمد صلوات اللہ محمد اللہ محمد صلوات میں جب سلام پڑھتا ہوں شاہ کی جناب میں میں جب سلام پڑھتا ہوں شاہ کی جناب میں لکھتے اسے ملک ہیں بزال سواب میں میں جب سلام پڑھتا ہوں اکبر کی آدھ آتی ہے 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 نائے شباب میں او یا رب کسی کو موت نائے شباب میں میں جب سلام پڑھتا ہوں سلام پڑھتا ہوں زندہ میں سو گئی سلام پڑھتا ہوں سلام پڑھتا ہوں زندہ میں سو گئی آئے نظر حسین سکینہ کو خواب میں سلام پڑھتا ہوں سلام پڑھتا ہوں ماشاءاللہ علی اکبر کے لحوس شبیر نے دین محمد کو جواد علی محمد صلوہ اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانا ہے ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانا ہے کہ جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں پر جانا ہے اور یہ فیصلہ کیونکہ ادھر امام زمانا ادھر زمانہ ہے اچھordo یہ فیصلہ بھی کر لے کہاں پر جانا ہے ادھر امام زمانا ادھر زمانا ہے جبرائیل چلو سات چل رہے ہوں مگر یہ سوچ لو مجھے صدرہ سے آگے جانا ہے یہ سوچ لو مجھے صدرہ سے آگے جانے حرشے سنیے کہ زمانہ سمجھا کہاں مسئلہ کے وفاداری زمانہ سمجھا کہاں مسئلہ کے وفاداری علم اٹھانے کا مطلب حلف اٹھانا ہے علم اٹھانے کا مطلب حلف اٹھانا ہے اور چلا ہے شام اٹھا کر وہ اس لیے زنجیر پہن کر نہیں ہے اٹھا کر چلا ہے شام اٹھا کر وہ اس لئے زنجیر یزیدیت کو گرفتار کر کے لانا ہے یزیدیت کو گرفتار کر کے لانا ہے دعوت دیتے ہیں تو کیر باس کو اسلام پڑے اس کے بعد انشاءاللہ کیابلہ جل فافروں سے ہوں گے سب مل کر درود بیجے محمد و آل محمد پر اللہ وآل محمد اللہ وآل محمد کربلا رکھتے ہم باب ایرم رکھتے ہم دو جہاں کی دیمتیں دل میں بہم رکھتے ہم رائے حق پہ اس لئے دھوکر کمی کھاتے نہیں یائی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں ماشاءاللہ ایک مذہب پھر برند صلوات کریے شبیئے امام زمان جہاں کینچتے ہیں ماشاءاللہ امام کہا روکے اکبن ایرم رکھتے ہیں ایرم رکھتے ہیں شبیئے امام ایرم رکھتے ہیں ایرم رکھتے ہیں ماشاءاللہ ایرم رکھتے ہیں ایرم رکھتے ہیں بابا میرے سینے سے سنا آنکھیں چرہے ہیں پٹی میرے بابا لے آنکھوں پہ نہیں باندی دی ہے کھلے ہاتھوں سے رن میں میری قربان اے دادہ خلیلہ ہے وقت قیامت کا کہ بابا میرے سینے سے سنا کھینچ رہے ہیں دیکھا نہیں جائے گا آنکھوں سے کبھی میری تڑپوں گا اگر میں تو تکلیف ہونے ہوگی حلفت کا تقاضہ ہے لرزے نہ بدن میرا کہ بابا میرے سینے سے سنا کھینچ رہے ہیں ارمان جو دل میں ہے دل میں ہی نہ دفنا دے ایسا نہ ہو زینب کو جا کر کوئی بتلا دے پیاری پھوپی امہ سے برداشت نہ یہ ہوگا کہ بابا میرے سینے سے سنا کھینچ رہے ہیں مرنے کا نہیں ہے غم غم ہے تو ہے بس اتنا دروازے پہ مودت سے بیٹھی ہوئی ہے سغرہ سنے کر یہ خبر شاید مر جائے گی وہ دکھیا کہ بابا میرے سینے سے سنا کھینچ رہے ہیں اکبر نے کہا رو کر اے درد ذرا تھم جا کہ بابا میرے سینے سے سنا کھینچ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاکاللہ جیسے میں نے شروع مرض کیا ملز سے ترہیم ہے یہ میر باکر حسین میر رمضان علی ان کے لئے اور انشاءاللہ ملانا بجل فرورز ہوں گے نو بچ کر نو منٹ پر نماز مغرب کا احتمام ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ نیاز کا بھی بند بست ہے آپ سبحانہ پر فرمائیں اور مرہم کو دعا دے کے ضرور جائیں بہت شکریہ ان تمام حضرات پر جو تشریف لائے اور انشاءاللہ ہم بھی ملانا تشریف لاتے ہیں اس کے بعد کیسے منرز کیا نیاز کا بھی پروریم ہے پلیز اس میں ضرور شرکت فرمائیں اب تک بچھا ہوا ہے مسلح حسین کا اب تک بچھا ہوا ہے مسلح حسین کا اور جاری ہے چودہ صدیوں سے سجدہ حسین کا جاری ہے چودہ صدیوں سے سجدہ حسین کا شہر سنی کے تاریخ خود گواہ ہے لگتی تھی پیاس جب سرکار دیکھ لیتے تھے چہرہ حسین کا تو سرکار دیکھ لیتے تھے چہرہ حسین کا بیٹھے ہیں اپنے ساتھ بہتر شہید آج شہدہ کی روحیں آتی ہیں مل سننے کے لئے بیٹھے ہیں اپنے ساتھ بہتر شہید آج اس دمج بارگاہ ہے خیمہ حسین کا اس دمج بارگاہ ہے خیمہ حسین کا بہت عزت بہترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کی بلا سیاستان رکبی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی اس مجھ سے ترہیم سے خطاب فرمائیں جیسے میں نے ارز کیا نو منٹ تک انشاءاللہ مولانا پڑھیں گے اس کے بعد نماز مغرب کے اتمام اس کے بعد انشاءاللہ نیاز کا بند ورسا سامل کر درود بیج محمد وعالی محمد پر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ موسیقا موسیقی موسیقا موسیقا اللہ علیہ وسلم 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 اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض ہیں اس کا مطلب یہ ہے روزہ بعد میں فرض ہے ایمان کا ہونا پہلے ضروری ہے نماز بعد میں فرض ہے نمازی کا نماز سے پہلے مومن ہونا ضروری ہے حج بعد میں فرض ہے حاجی کا حج کرنے سے پہلے صاحبِ ایمان ہونا ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے یہ مقدم ہے اور اعمال جو ہیں یہ موخر ہیں یہ چونکہ تربیہ روح اور انسالِ ثواب کی مہینے سے بلکل کوزے کے اندر سمندر بند کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں ایمان مقدم ہے اعمال موخر ہیں ایمان کے سلسلے میں تو مر جانے کے بعد کچھ بھی نہ ہو سکے گا اعمال کے سلسلے میں قیامت تک مولت ہے کوئی کمی رہ گئی ہے تو کرتے رہی ایک سلوات پرنے والا نوال سے محمد و آل محمد اور بڑی توجہ ہے آپ حضرت کی ایمان تابع علم ہے جتنا جس کا علم ہوگا اتنا اس کا ایمان ہوگا اور جیسا جس کا علم ہوگا ویسے ہی اس کا ایمان ہوگا میں نے بڑے آرام سے پڑھ دیا آپ نے بڑے سکون سے سن لیا مگر بہت دقیق بات ہے جتنا جس کا علم ہوگا اتنا اس کا ایمان ہوگا اور پھر جیسا جس کا علم ہوگا ویسے ہی اس کا ایمان ہوگا اللہ فرماتا ہے میرے نبی پہ ایمان لاؤ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے کہ میرے نبی کے متعلق تمہیں علم کیسا ہونا چاہیے میرے نبی کے متعلق تمہیں علم کیسا ہونا چاہیے تو میرے عزیزوں یہ تو نبی اللہ تو اپنے نبی کو بنائے اس لیے کہ وہ شائبِ لولاک ہے غرضِ خلقتِ کائنات ہے لولاکا لماک خلقت الافلاک کن تو گنزن وقفی آفا اب اب تو انور آفا فخلقتو کا یا محمد میں نے اپنی محبت کے نتیجے میں اپنی پہچان کے لیے محمد تجھے پیدا کیا اللہ نے تو اپنے حبیب کو اپنے لیے پیدا کیا ہو اور پھر یہ ہے کہ اسے نبوت ہی نہیں ختمِ نبوت سے نواز کے تمام نبیوں کا گواہ بنایا ہو اور عزیزانِ گرامی امت جو ہے اس کے لیے یہ عقیدہ رکھتی ہو کہ چالیس سال کے بعد بنے تھے بھول کے زور کی پانچ ارکتیں پڑھائیتے تھے مقتدیوں کے بتانے پہ سجدہ حساب کرتے تھے دیوار کی پرلی طرف کی چیزوں کے متعلق کچھ جانتے نہیں تھے بیویاں جگڑتی تھی پیشانی پیٹ کے گھر سے نکل جاتے تھے عزیزانِ گرامی بری توجہ رہے آپ حضات کی اپریشن کر کے سینہ چاک کر کے آلودگیوں سے صاف کر کے پھر کئی نبوت ان کو ودیت کی گئی اگر یہی نبی کے متعلق علم ہے اور پھر اسی کے نتیجے میں ایمان ہوگا تو پھر اللہ کے جو وعدے ہیں اللہ نے جو انعام دینے کا وعدہ کیا ہے کہ میں رحمت کے دو ٹکڑے دوں گا ایک نور بناوں گا تمہارے گناہ اور خطہیں معاف کر دوں گا ان وعدوں پہ ان وعدوں کا انتظار نہ کیجئے اس لیے کہ پہلے علم درست کیجئے پہلے پیغمبر کے متعلق علم درست کیجئے اور اس کے بعد جب آپ اس کے مطابق ایمان لائیں گے اور ایک چیز میں عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں ایمان کیا ہے کہاں سے ملتا ہے محسوس مبصر کی صورت میں پیغمبر نے بتا دیا توجہ رہے آپ حضرات کی محسوس مبصر کی صورت میں بتا دیا پیغمبر نے میرے عزیزوں اور بزرگو خندق کا میدان ہے آدمی دشمن خندق عبور کر کے اندر آ گیا ہے خیمہ پہ پیغمبر کے نیزہ مار کے کہتا ہے ابروز یا محمد اے محمد خود نکل میرے مقابلہ کے لیے اگر یہ تیرے اس گرد گرد جو بزدل ہیں یہ آنے کے لیے تیار نہیں تو خود میرے مقابلہ کے لیے نکل پیغمبر فرماتے ہیں اب انتظار کر اے حرامی میں تیرے لیے انتظام کیے دیتا ہوں فرن ایک طرف سے آواز آئی یبنا رسول یا یبنا عبداللہ اے پیغمبر اکرم آپ نے تو کمال کر دیا اسے حرامی کہہ دیا ابے کہیے ہم جتنے چاہیں گے اسے کہتے رہیں گے یہ آپ کے شائعہ نشان نہیں آپ نے اسے ولد و زنا کہا حضور فرماتے ہیں فہم تو من علامات مخصوصت میں نے خاص نشانیوں سے پہچانا ہے کہ وہ حلالی نہیں ہے کہا کیا نشانی اس نے آ کے میرے دروازے پہ مجھے ڈرائے اور دھمکایا ہے جو کسی نبی یا آل نبی کو ان کے دروازے پہ جا کے ڈرائے اور دھمکائے وہ حلالی نہیں ہوتا اب میں تیرے لیے انتظام اب میں تیرے لیے انتظام کرتا ہوں عزیز آن اگرامی بڑی توجہ رہا آپ حضرات کی حضور فرماتے ہیں کوئی ہے جو اس کتے کا سر کلم کر دے عزیز آن اگرامی سب کے لیے خاموشی ہے بلکہ اس کے تو قصیدیں پڑے جا رہے ہیں یہ ایک ہزار آدمیوں کا مقابلہ کرنے والا اکیلا ہے جس کی کوئی تھوڑی بہت حمد تھی وہ بھی گئی پیغمبر اکرم نے جب یہ کہا ایک ہی ہستی ہم نے دیکھی جب دعوت عزیز اللہ شیرہ میں کہا تھا کون ہے جو میری مدد کرے وہی تھا جو اٹھا ہجرت کی رات کون ہے جو میری بستر پہ سوئے وہی تھا جو اٹھا بود میں جب کہا وہی تھا جو اٹھا بدر میں جب کہا وہی تھا جو اٹھا آج بھی وہی کہتا ہے یا رسول اللہ جب میں موجود ہوں آپ کسی اور کو زحمت کیوں دیتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں علی یہی سے نہیں جائیے آئیے میرے ساتھ علی کو ہاتھ سے پگڑا بازو سے پگڑا خیمے میں لے کے گئے فادخالہو فلخیمہ تے علی کو لے کے خیمے میں گئے اور لباس علی کے ساتھ تبدیل کیا راوی کہتا ہے یہاں تک کہ جوتے کے ساتھ جوتا بھی تبدیل ہو گیا ابا علی کو پہنائی علی کی ابا خود پہنی اپنی کبھا علی کو پہنائی علی کی کبھا خود پہنی اور سارا جوتے کے ساتھ جوتا بھی تبدیل کیا اب آئے بار اور باہر آکے امامہ اتارا اور کہا یا علی آپ اپنے امامہ اتاریے پیغمبر نے امامہ اپنے اتارا وہ علی کے سر پہ رکھا علی کا امامہ اپنے سر پہ رکھا کہوں گا یا رسول اللہ سب کچھ جب خیمے میں بدل لیا یہ بھی تو خیمے میں بدل لیا ہوتا ممکنہ وہاں سے یہ جواب آئے دیکھئے میرے بعد میرے جوتوں کا جھگڑا نہیں ہوگا میری ابا اور کبا کا جھگڑا نہیں ہوگا میرے امامے ہی کی دبات ہوگی آج ایسے موقعے میں دنیا کو بتا دوں جو آج میرے امامے کا وارث ہے یہی میرے بعد بھی میری دست ہے مرے ہمیں میری مرے ہمیں مرے ہماری مرے ہماری محمد صلوات مرے ہماری محمد صلوات بڑی توجہ رہے ہیں آپ حضرت کی جہاں جہاں تک آواز پہ رہی ہے دعوت دنہ رباب دانش اور بینک کے لیے قرآن مرید نے جو اس سلسلے میں نقشہ کھینچا وہ یہ تھا وہ وقت آپ بھول گئے جب تمہاری آنکھیں اندر کو دھنس چکی تھیں دل گھٹ گھٹ کے گردنوں تک پہنچ چکے تھے اور تم اللہ کے اوپر ترہ ترہ کی بدگمانیاں کر رہے تھے بڑی توجہ رہے آپ حضرت کی یہ اللہ پہ ترہ ترہ کا شک کرنے والے کون ہیں اور وہ ہستی کون ہے جو کہتا ہے اگر میرے سامنے سے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہو علی ابن عبی طالب چلے پیغمبر فرماتے ہیں آپ جائیے علی ابن عبی طالب مقابلہ کے لیے عمر ابن عبد وعد کے علی چلے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے عزیدوں اے میرے ساتھیوں آپ بتاؤگے میدان کی طرف کون جا رہا ہے اب ظاہر ہے یہ کسی کا امتحان اور کسی کے لیے آزمائش اور یہ فضائل علی ابن عبی طالب کا ایک دروازہ ہے جو پیغمبر کھوڑ رہے ہیں کوئی کہتا ہے جی غالے بڑا کلے غالب جا رہا ہے کوئی کہتا ہے مطلوبِ کلے طالب جا رہا ہے کوئی کہتا ہے آپ کا بھائی جا رہا ہے کوئی کہتا ہے یاسوب الدین جا رہا ہے کوئی کہتا ہے امیر ربو منین جا رہا ہے جس کے جو نام آیا علی کا دیدانوے نام ہے کسی نے ہر نام سے علی کو پکارا ایک ضعیف کہتا ہے انہیں لادری من ہوگا میں نہیں جانتا کون جا رہا ہے اب کہتے ہیں ٹھیک ہے علی کے فضائل بہت صحیح بگر بوٹے خوش کی بات کر پیغمبر تو فرماتے ہیں تو ایمان کے دسویں درجے پر فائض ہے تجھے نہیں پتا کون جا رہا ہے کہتا ہے اسی پیغمبر کی زبانی میں نے سنا اللہ کو کوئی نہیں جانتا مگر یا میں جانتا ہوں یا علی جانتا ہے اور مجھے کما کو کوئی نہیں جانتا مگر یا اللہ جانتا ہے یا علی جانتا ہے اور علی کو بھی کما کو کوئی نہیں جانتا یا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں میں سلمان فارسی ہوں نہ اللہ ہوں نہ محمد کہا آپ نے جو کچھ کہا وہ سب ٹھیک مگر آج علی جب جا رہے ہیں برزل ایمانو کلہو علی کل ایمان ہے آج علی کل ایمان بن کے جا رہے ہیں علی کل ایمان ہے بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی اور جب پیغمبر نے کہا کل ایمان بعد یہاں پر پہنچ کے ختم نہیں ہوئی الیل کفر کل سارے کفر کی طرف جا رہا ہے یا رسول اللہ یہ علی ابن عبی طالب تو کل ایمان ہو گئے وہ عمر ابن عبدالب وہ ہی کیا کل ایمان کفر ہے کہا نہیں تو رفو لشیاؤں بے ازداد اہا چیزیں جو ہیں وہ زد سے پہچانی جاتی ہیں رات کو دن سے پہچانی ہیں سفیدی کو سیائی سے پہچانی ہیں شیرینی کو تلخی سے پہچانی ہیں توجہ رہے آپ حضرات کی اندھیرے کو روشنی سے پہچانی ہیں میں ایک سمت بتائے دیتا ہوں وہ ہے برغل ایمانو کلو ہوں باقی تم خود نگاہ بھی رکھنا اور پہچانے بھی رکھنا سروات پہلے بلن نواز سے محمد و آل محمد کل ایمان میں مقصد جنگ کس وقت پہلنا نہیں وہ تو بہت وقت چاہتا ہے کل ایمان علی بن عبی طالب ہے اگر کسی کو اپنے ایمان کا پہمانہ معلوم کرنا ہے خود کو علی کے سامنے رکھ کے دیکھ لے کتنا کھنچتا ہے اس کی طرف کتنا اس کی طرف بڑھتا ہے کشش سکل بتائے گی کہ کون ایمان کے کس درجے پہ ہے کوئی دسویں درجے پہ پہنچا کوئی نویں درجے پہ پہنچا کوئی آٹھویں درجے پہ پہنچا عزیز آدھ گرامی یہ کل ایمان کا کمال ہے جو جو جتنا کھچتا آیا اس کا درجہ بلند ہوتا چلا گیا سروات پہلے بلند نواز سے محمد و آل محمد کی میں دو چیزیں دو چیزیں حرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں خصوصیت کے ساتھ یہ کل ایمان کہے گئے علی بن عبی طالب اور آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت امام حسین ہے چونکہ وقت تھوڑا ہے بالکل اختصار سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دین کہا گیا توجہ ہے نا دین کہا گیا دین پناہ آست حسین شاہ آست حسین بادشاہ آست حسین دین آست حسین دین پناہ آست حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بناہ لا الہ آست حسین بڑی توجہ رہا ہے آپ حضرت کی جہاں جہاں تک کعواز پہنچ رہی ہے یہ ہیں فضائل اسے کہتے ہیں مناقب اور یہ نہ کسی کے ساختہ ہیں نہ کسی کے پرداختہ ہیں اللہ اور رسول کہتے ہیں باپ کو ایمان کہا بیٹے کو دین کہا بیٹے کو دین کہا باپ کو ایمان کہا ایک بات عرض کیے دیتا ہوں دوسری خود ہی سمجھ دیجئے گا لوگ کہتے ہیں یہ زید بڑا فاصل کو فاجر تھا اس لیے امام نے اس کی بیعت نہیں کی وہ یہ تھا وہ وہ تھا وہ شراب خار تھا اس لیے امام نے بیعت نہیں کی عزیز آنے گرامی بیڑی توجہ رہے میرا عقیدہ بھی معلوم کر لیجئے سلتلے میں وہ اگر پانچ وقت کا نمازی کا تاجد گلار بھی ہوتا عابد شب زندہ دار بھی ہوتا اس کا یہ مطالبہ کہ حسین میری بیعت کرے اس کے بعد میں اس کی سب عبادتوں کے باوجود بھی اسے سعید جہنم جانتا اسے جہنم ہی کا سق جانتا وجہ یہ ہے وہ جو کچھ بھی ہوتا رہے مگر جو دین کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرے وہ بے دین جہنمی ہے جو دین کو تابع کرنے کی کوشش کرے وہ بے دین جہنمی ہے جو ایمان کو تابع کرنے کی کوشش کرے سلوہ پھر لیں بلن نواز سے محمد و آل محمد بلن نواز سے سلوہ پھر لیں ایمان ایمان لائیے میرے پیغمبر پہ اور کون سا ایمان جو آپ کو علی بتائیں توجہ رہے جو آپ کو علی بتائیں یہ لوگ کیا پیغمبر کے متعلق بتائیں گے پیغمبر اکرم کا دور کا کرن منازل کا رہنے والا فریفتہ اور فیدائی وہ آیا اور صحابہ کرام کے پاس پہنچا کہا ہمیں تو ایک روحانی زیارت نصیب ہے آپ تو پیغمبر کی صحبت میں بیٹھے رہے آپ بتائیں گے کہ پیغمبر کی یہ جو بھویں تھی یہ آپ اس میں ملیوی تھی یا الگ الگ تھی تو وجہ ناپنا یہ آپ اس میں ملیوی تھی یا الگ الگ تھی سارے ایک دوسرے کا موں دیکھنے لگ گئے کوئی بھی نہیں بتا سکا وہ پھر ایک ایک کی طرف پیغمبر کچیرہ کیسا تھا پیغمبر کچیرہ کیسا تھا پیغمبر کچیرہ کیسا تھا عزیز آنی کرامیر سب بھی کہتے ہیں معذرت کرتے چلے گئے جب ایک شخص کے سامنے آکے کہا یادی پیغمبر کچیرہ کیسا تھا حضور نے فرمایا ایسا تھا سلوات پہلے محمد و آل محمد پیغمبر پہ ایمان لاؤ بڑی توجہ رہے آپ حضاد کی وقت سے ایک منٹ بھی آگے نہیں جانا چاہتا بڑی توجہ رہے آپ حضاد کی پیغمبر پہ ایمان لاؤ ایمان لانے کا نتیجہ کیا ہوگا رحمت کے دو حصے ملیں گے دو ٹکڑے رحمت کے بلکل سامنے کی بات ہے آسمان سے اوپر کی نہیں زمین سے نیچے کی نہیں پیغمبر سے کہا گے یا رسول اللہ ایمان لانے والے تو لاکھوں کروڑوں ہوں گے اور رحمت کے دو ٹکڑے کس 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 کو حصے آئیں گے تو حضور فرماتے ہیں سنیے آدم صفی اللہ ضرور ہیں خلیفت اللہ ضرور ہیں مگر رحمت نہیں کہے گئے نو نجی اللہ ہیں مگر رحمت نہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں مگر انہیں بھی رحمت نہیں کہا گیا موسیٰ کلیم اللہ ہیں مگر رحمت نہیں عیسیٰ روح اللہ ہیں مگر رحمت نہیں اسمی فر قرآن رحمتن قرآن مجید میں صرف اور صرف میرا نام رحمت ہے توجہ ہو میرا نام قرآن مجید میں رحمت ہے اور یہ جو اللہ نے کہا دو ٹکڑے الحسنوں میں سو شبیہ تھی والحسین و منی وانا منالحسین جو میرے اوپر وہ ایمان لائے جو علی اسے بتائے اور علی کے علم کے نتیجے میں وہ ایمان ہو اسے اللہ حسن حسین جیسے دو ایمان دے گا پڑھنا میرا کام ہے سمعنا آپ کا کام ہے اب جائیے جا کے لوگوں کے گھروں میں دیکھئے ان کے گرائنگ روم میں دیکھئے ان کے سٹنگ روم میں دیکھئے اگر کوئی حسن حسین کے آثار نظر آ جائے تو دل میں بھی ایمان ہوگا اگر گھر خالی ہے تو دل بھی خالی ہوگا دو ایمان حسن حسین دو امام تمہیں دوں گا حسن حسین جیسے دو امام دوں گا وَجَعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ اور تمہارے لئے ایک نور بنایا جائے گا جس کے ذریعے تم چلو گے نور جس کے ذریعے تم چلو گے اب اس کی بھی اگر اسی طرح زاکرانہ تشریح کروں تو بہت وقت لگے گا یہ ابھی ابھی ہمارے حاجی صاحب ایک مصرہ پڑھ رہے تھے وہی پڑھتا ہوں وہ نور سے کیا مراد ہے ایمان لاؤ حسن حسین جیسے دو امام ملیں گے علی جیسا نور ملے گا جس کی وجہ سے دنیا میں بھی چلو گے ٹھوکر نہیں کھاؤ گے آخرت میں بھی چلو گے ٹھوکر نہیں کھاؤ گے وَجَعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ابھی وہ کہہ رہے تھے نا یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں ہم بچ جو قدم یا علی کہہ کے رکھا جائے پھر وہ جور کھڑاتا نہیں ایک سلوان پر لے بلاللہ آسے محمد وآل محمد وَيَدْ يَعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ تمہارے لئے ایک نور مقرر کرے گا اور آخری بات یہ سارا خوف جو ہے یہ در جو ہے یہ کیا ہے یہ گناہ ہوئی کا خوف ہے یہ لغز چوکہ سیئیات کا ظنوب ہی کا خوف ہے جو آرام سے سونے بھی نہیں دیتا اور جو موت کو بھی قبول کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے اللہ فرماتا ہے میرے نبی تو ایمان لاؤ حسن حسین جیسے امام دوں گا علی جیسا رہنما دوں گا اور تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور کسی شک اور شبے میں مبتلا نہ ہونا میں ہی غفور الرحیم کسی شک اور شبے میں مبتلا نہ ہونا میں ہوں ہی غفور الرحیم اگر اب بھی کسی کو خوف ہے توجہ رہے آپ حضرات کی تو اس کا مطلب یہ ہے نہ وہ ایمان لائا نہ حسن حسین ایسی دولت پائی نہ علی ابن عبی طالب جیسا رہا نوا پایا آپ سورہ حدیث پڑھیں جب قیامت کا دن ہوگا قیامت کے دن آپ مومنوں کی شان دیکھیں گے یہ ایک مرہوم کی ترویہ روح کی مہیرس ہے مومن کی شانی قیامت کو دیکھنے کی ہے یہ دنیا تو مومن کے لیے جیر خانہ اور قید خانہ ہے اصل شان مومن کی تو اس دن دیکھنے کی ہے جب نور ان کے آگے بھی ہوگا ان کے دائیں بھی ہوگا دور گئی اصا نور ہم بین اہدیہم وابی ایمانہم ان کے دائیں طرف بھی نور ہوگا ان کے باہر طرف بھی نور ہوگا اور وہ جو جہنمی ہیں وہ کہیں گے اے مومنوں ہماری طرف پلٹ کے دیکھو نکتب اس من نورکم یہ سورہ حدیث کے لفظہ ہیں نکتب اس من نورکم ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا نور تمہارے نور میں سے چن لیں تھوڑا سا نور چن لیں تھوڑا سا نور چن لیں اے مومنوں پلٹ کے دیکھو دنیا میں تو حسد کرتے رہے دنیا میں عجیب عجیب نام دیتے رہے دنیا میں لیے کیا خیالات رہے مگر قرامت کا دن ہوگا یہی لوگ کہیں گے اے مومنوں پلٹ کے دیکھو نکتب اس میں نور اکم ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا نور چن لیں تو اب ابوبن تو کچھ کہے جا نہیں باپ حکم پرودگار ہوگا کی لرجیو وراکم انہیں حکم دیا جائے گا جاؤ پلٹ جاؤ دنیا میں پلٹ جاؤ وہاں بشر بشر کہتے رہے وہ یہاں نور مانگنے آگئے سلوہ پلنے بلن لوا سے محمد و علم توجہ آیت مکمل ہو بڑی توجہ رہے آپ حضرت کی یہاں نور مانگنے آئے یہ اب جہنم ہے بڑی توجہ رہے کئی ایک مقام آت پہ آئے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے یہ تمہارے عمال کی جزا ہے تمہاری سرکشیوں کی جزا ہے تمہاری سرکشیوں کی اور تمہارے گناہوں کی یہ جگہ ہے جہنم اس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہے نہ ہوگا مگر یہاں آیا یہ جہنم ہے تمہارا ٹھکانہ یہ تمہارا مولا ہے توجہ رہے آپ یہ تمہارا مولا ہے اب بھی سمجھے باقی کہیں نہیں قرآن مجید میں آیا کہ جہنم تمہارا مولا ہے اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر نے تو فرمایا تھا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے علی مولا ہے جس کا علی مولا نہیں ہوتا پھر اللہ انہیں ایسے ہی مولے دیا کرتا ایک سلوات پہلے ملن نواز سے محمد ایک سلوات پہلے ملن نواز سے محمد و آل محمد بس بس بڑی توجہ رہا ہے آپ حضرت کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے آپ آئیے کل میں نے محفل میں ایک جملہ عرض کیا تھا آج اس کو ریپیٹ کرتا ہوں بڑی توجہ علی کون کل ایمان مولود کعبہ جو رسول اللہ کی لعاب دین چوس کے پلے بڑے آغوش رسول میں جس نے پرورش پائی رسول کے ساتھ یوں چلے جس طرح ناکہ کے ساتھ اس کا بچہ ہوتا ہے جس نے بچپنے میں پیغمبر کے ساتھ مدد کرنے کا وعدہ کیا جس نے دعوت ازول شیرہ میں کہا جو آپ کی طرف اٹھے گا وہ ہاتھ کارڈ ڈالوں گا جو بست رسول پہ ہجرت کی رات سویا جو بدر میں پیغمبر کے دفاع میں لڑا بڑی توجہ رہے اور فرشتوں کے ہم رکاب لڑا جس نے عود میں ظلفکار ایسا تمغا پایا جو خیبر میں کررار غیر فررار کہل آیا جو خندق میں کل ایمان کہل آیا اتنی فضیلتوں کا مالک تھا علی ہم نے جب دیکھا فوراں قدم سے لپٹ گئے کہ یہ چھوڑنے والا نہیں ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اکیل آلی ابن ابی طالب مل جائے بہت بڑی قریمت ہے اور پیغمبر نے فرمایا امت میرے بعد تو فتنے میں مبتلا ہوگی جب فتنہ سر نکالے علی کے ساتھ لپٹ جانا محفوظ رہو گے ایک سروع پر ملن نواز محمد و آل محمد توجہ فرمائی نہ آپ اور جن لوگوں نے علی کو اپنا امام علی کو اپنا راہنما بلکہ سارے سلسلے کو پھر وہ اعتراض نہیں کرتے جس کو جو حکم ملا وہ تعمیل کر رہے ہیں میں دو جملے مسائب کے مجھے عرض کرنا ہیں اور وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ جوان پردیس میں اس کا یہ وقت آیا ہم جب اہل بیت علیہ السلام کے مسائب پر نظر دوڑاتے ہیں یقین یعنی ہے ہمارے اپنے مسائب اور اپنے ہمارے غم یوں سمجھئے کہ اس دریا میں یوں بے جاتے ہیں اور وہ پھر اور زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا میدان کربلا میں جو بھی میدان میں جگیا ہے ایک چیز تو آپ نے دیکھی کہ وہ گھر سے اگرچہ دور تھے مگر گھر والوں کے سامنے تھے اگر بارہ برس کا بچہ دادے شجاعت دے رہا ہے تو علی اکبر اور عباس پکار پکار کے کہہ رہے ہیں مرحبا ماشاءاللہ جزاکاللہ وہ دادے رہے ہیں ان کی دادے شجاعت دے رہے ہیں سبحان اللہ کیا انہوں محمد لڑائی لڑ رہے ہو میں ایک مسافر کی شہادت کے دو جملے مجھے عرض کر رہا ہیں وہ حضرت مسلم ہیں جنہیں لڑنے کے لیے میدان بھی نہ ملا کربلا والوں کے ساتھ گھر والے تو تھے یہاں نہ گھر والے تھے نہ گھر تھا ایک تنگ گلی جس میں امیر مسلم مائی طوا سے کہا یہ جو گھوڑے میں دیکھ رہا ہوں یہ تیرے اندر آ جائیں گے اور میں نہیں پسند کرتا تیرے دروازے کی بے حرمتی ہو اے مسلم اس کوفے کی خاتون کے دروازے کی تو اتنی عظمت کربلا میں آ جائیے وہاں تو زینب و کنسوم کے خیموں کی بھی حرمت پامال ہو رہی ہے جدر تھام کے جملہ سنیے حضرت امیر مسلم لڑتے رہے جو سامنے آیا وہ کٹ گیا کسی کو اگر پکڑ کے اوپر پھینکا ہے تو جو چھت پہ کھڑے تھے ان کے اوپر گرا اور کئی ایک کو ساتھ لے کے وہ مرا اس محمد ابن عشس نے کہا اے ابن زیاد یہ بارہ سو کا لشکر تھوڑا ہے کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے گئے وہ بارہ سو آدمی تیرے ساتھ ہیں اور کتنی فوق چاہیے کام میں کسی بکار اور بڑیے کو گرفتار کرنے نہیں گیا یہ حاشمی تلوار ہے اور بے نیام ہے یہ کسی کے بس کی واضح نہیں اس کو گرفتار کرے خیر اس نے اور فوق بھیجی اور یہ قیلا بھیجا کہ یہ اس طرح قابو میں نہ آئیں گے انہیں دھوکہ ہی سے کچھ کرنا ہوگا چڑاچے اس بالار کے اندر ایک گڑا کھوڑا گیا اور اس گڑے کو خاص پوش کیا گیا شکست خردانہ انداز میں پیچھے ہٹے مسلم حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے جیسے ہی اس گڑے پہ قدم آیا وہ جو پیپر تھے اس کے اوپر اور جو خصوخہ یاگ تھے وہ ہٹ گئے مسلم گڑے میں گرے میں بھی سید ہوں کرے جا پھٹا ہے جیسے ہی گڑے میں گرے اب وہ لوگ آگے جن کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے انہوں نے نیزے بڑھائے اور حمیر مسلم کو گرفتار کیا گرفتار کرنے کے بعد گھوڑے پہ ڈالا اور لے کے دربار میں گئے ہیں جگر تھام لیجئے مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے جیسے ہی دربار میں پہنچے کسی کو سلام نہیں کیا کسی نے کہا اے مسلم امیر کو سلام کیوں نہیں کیا فرما مالی الامیر و سوالحسین میرا امیر صرف امام حسین ہے میرے امیر صرف امام حسین ہے میرا اور کوئی امیر نہیں عزیز آنگرامی کہا روتے کیوں ہو آنکھوں میں آسو کیوں ہیں کہا میں یہ دربار کرو اور یہ کوئی دیکھ کے نہیں رو رہا میں تو رو رہا ہوں میں نے خط لکھا ہے مولا آج آئیے اب کیسے انہیں بتاؤں مولا یہاں بالکل نہ آئیے عزیز آنگرامی لیجئے اور ایک جملہ حرار کروں جسے سپرد کرنے کے لیے بھی کچھ نہ بلا عزیز آنگرامی مجھے پانی پلائیں گے آپ کہا پانی دیجئے جب پانی پیش کیا گیا سامنے والا ہونٹ زخمی ہو چکا تھا پانی میں خون کے کترے گرے پانی زمین پہ گرا دیا دوبارہ دوسرا جام لیا اس میں بھی اسی طرح کترے گرے وہ پانی زمین پہ گرا دیا جگر تھام لیجئے جب دوسری مرتبہ بھی گرا کہا اب میں پانی نہ مانگو گا اب میں پانی نہ مانگو گا میرا واجب الہترام مجموع مسلم ٹھیک کیا تھا آپ نے پانی تیسری مرتبہ نہیں مانگا بس اب کربلا والوں کے سامنے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں اگر آپ پیاسے تھے آپ تھے سامنے دریہ بہ رہا تھا میں بھی اس دنیا سے پیاسا اٹھا ہوں حضرت امیر مسلم کو دربار کی چھت پہ لے جایا گیا میرا دل کہتا ہے جب دربار کی سیڑیاں چڑ رہے ہوں گے ورد کر رہے ہوں گے آیتیں پڑ رہے ہوں گے دعائیں پڑ رہے ہوں گے دربار کی چھت پہ لے جا کے مسلم کے سر کو جدا کیا گیا اور بدن بازار میں پہک دیا گیا جگر تھام لیجئے کوفے کے لڑکوں نے وہ بدن ہرسیاں باندھی اور کوفے کے گلیوں میں اس کی تشیر شروع کی جگر تھام لیجئے مجھے ایک روایت پڑھنا ہے اور اس کے بعد بات ختم حضرت امام جعور سارک سے کسی نے پوچھا مولا آپ یہ بتائیے کہ امیر مسلم زیادہ بہادر تھے یا امام زین العابدین زیادہ بہادر تھے حضرت امام صادق اس کا سوال سن کے کہتے ہیں امیر مسلم بہت بڑے شجاہ صحیح مگر زین العابدین امام بھی تھے وہ جو شجاہت امامت ہے وہ تو زین العابدین ہی کا خاصہ ہے مگر کہتا ہے مولا میں نے یہ سوال اس لیے کیا جب مسلم گئے تھے دربار میں سینہ تانے ہوئے تھے گردن اٹھائے ہوئے تھے مگر زین العابدین جب بات دربار میں گئے گردن چکار ہوئے تھے کمر خمیدہ تھی آنکھیں بند تھیں اور اس طرح دربار میں اسی دربار میں گئے میرے امام فرماتے ہیں تو نے سوال کر کے میرے دل کو زخمی کر دیا ارے مسلم جب گئے تھے اکیلے تھے سید سجاد جب گئے پوپیاں ساتھ تھی ماں ساتھ تھی بہن ساتھ تھی اَلَا لَا لَا كُمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَا لَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبَنْ يَنْقَلِبُونَ اَلَا لَا 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 Andcion وَالْمَوْمِنَاتِ بِالْمَغْفَرَتِ وَالْرَحْمَا وَعَلَىٰ وَرَبَائِ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ بِرَدْدِ عَلَىٰ وَتَانِهِمْ سَالَمِينَ غَانِمِينَ بِعَقْنِ نَبِينَ وَعِتْرَتِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ وَمَعْسُومِينَ پرودگار جتنے قرآن مجید پڑھے گئے جتنی صورتیں اور آیات پڑھی گئیں جتنا ذکر اہلِ بیت کا اعتمام کیا گیا جتنا نظر و نیاز کا اعتمام کیا گیا معصومین کے تفیل اور تصدق سے اپنی بارگاہ میں وہ منظور فرما اور اس کا ثواب مرحوم باقر حسین ابن مرحوم میاں ابن میاں رمضان میر رمضان ان کی روح کو ترویح فرما پرودگار بیق محمد وعال محمد باقر حسین مرحوم کو جوارِ معصومین میں جگاتا فرما اس کے پسمانگان کو صبرِ جمیل اور عجرِ عظیم عطا فرما پرودگار بیق محمد وعال محمد ہماری دعاوں کو مقبول اور مستجاب فرما پرودگار بیق محمد وعال محمد عراق میں اعتباتِ آلیات کی حفاظت فرما مراجع اضام کی حفاظت فرما مومنین اکرام کی حفاظت فرما ایران کے انقلاب کی حفاظت فرما سانی ازارہ شریکت الحسین ام المصائب جناب زینب کے ملک شام میں امن و امان قائم فرما تاکہ لوگ وہاں زیارات کے لیے اور عربائین کے لیے پہ حاضر ہی دے سکیں پرودگار بیق محمد وعال محمد بارین کے مومنین کی مدد فرما لبنان کے مومنین کی مدد فرما احساء اور کتیف کے مومنین کی مدد فرما یمن میں مومنین کی حفاظت فرما پرودگار کوئٹا کرم اجنسی پارا چنار میں مومنین کی حفاظت فرما یہ چھوٹے چھوٹے بچے تیرے توفے جو تُو نے ہمیں اولاد کی صورت میں اتا کیے ان ممالک کے ظاہریلے اثرات سے انہیں محفوظ فرما زیور علم و عمل سے آراستہ اور پہ راستہ فرما ہماری بچیوں کو افت و حیات آف فرما پرودگار بیق محمد وعال محمد تمام حاضرین کے جو بزرگ اس دنیا میں نہیں رہے پہوند خاک ہو گئے ان کے درجات بلند فرما جمی مرہومین کے لیے بالعموم اور جناب میر باکر حسین کے لیے بالخص ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ توحید پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کان عبد و ایہ کانستعین ایدن الصراط والمستقیم صراط اللہزین عن عامت علیہم غیر المغذوب علیہم و لازرالین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد و لم یولد و لم یک اللہ اوقف من احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد و لم یولد و لم یک اللہ اوقف من احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد و لم یولد و لم یک اللہ اوقف من احد اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الہیاء منہم والموات طاب بہننا و بہنوں بالخیرات انکہ مجیب الدعوات انکہ علا کل شہن قدیر ان اللہ ملائکہ تہو یسلونا علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ تسلیمہ محمدین اکرام اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد موال محمد ہمارے آجی ایجاز صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے ساتھ زیادے وسیم ایجاز صاحب وہ ایک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں رخمی ہوئے ہیں ان کے لئے دعای صحت کریں اور پانچ مرتبہ امہ یجیب سارے ملکے پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امہ یجیب المزدر ازا دعا ہو یک شف السو امہ یجیب المزدر ازا دعا ہو یک شف السو امہ یجیب المزدر ازا دعا ہو یک شف السو امہ یجیب المزدر ازا دعا ہو یک شف السو امہ یجیب المزدر ازا دعا ہو یک شف السو یا شافع الامراز عشف جمعیہ مرض المومنین فی مشارق الارض و مغاربہ ولا صیمہ عشف حاضر مرض المخصوص بے اک محمد و آل تیبین الطاہرین المخصوص اللہ حمد اوزباللہ مجھتان رجیم محمد والمحمد اللہ اتبار 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 اللہ اللہ اشهادو اللہ محمد رسول محمد موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا